محبت کے گھٹنے کی وجہ سے اب ہمیں اس شخص کے بارے میں معلومات کی ضرورت تو ہے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کسی آدمی کے بارے میں رشتہ دار کے بارے میں دوست کے بارے میں اور پڑوس کے بارے میں جاننا تو چاہتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے اسے دیکھنا نہیں چاہتے اس سے ملنا نہیں چاہتے اس سے ملاقات نہیں چاہتے اس کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتے ہیں ہم دوسروں کی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ فلان کا کیا حال ہے فلان کا حال کیا ہے وہ ہمارا علم کا ایک گوشہ ہے جو بھوک کی طرح بلک رہا ہوتا ہے کہ جانوں وہ کیسا وہ کیسا وہ کیسا وہ کیسا لیکن دل میں اس کے لیے چونکہ محبت نہیں ہے لہٰذا کبھی ہمارے قدم اس کی ملقات کے لیے نہیں بڑھتے ہیں ہم اس کی دید نہیں چاہتے ہیں اس کی زیارت نہیں چاہتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو وہ کیسا ہی ساتھی کیوں نہ رہا ہو کیونکہ محبت ہے جو کسی شئے کی طرف لپکاتی ہے محبت کا معنی یہ ہے دل کا کسی جذبے کے تحت کسی شئے کی طرف رقبت رکھنا وہ دل کی رقبت ہوگی تو آدمی ملقات کرے گا جب رقبت ہی نہیں تو ملقات کیسے ہاں علم کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں معلومات رکھیں تو سوشل میڈیا ہے میڈیا کے دوسرے ذرائیں ہیں اس کے ذریعے ہم معلومات تو جمع کرتے ہیں علم آتا رہتا ہے مگر حقیقی ملقات نہیں ہوتی دین کے بارے میں بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں دینی محبت نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتے نہیں ہیں دین کی طرف اور دین کا کام فقط جاننا نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر علم کے اوپر عمل نہ ہو تو یہ ایسا ہی علم ہے جیسے آپ کسی گدے کے اوپر سامان لات دیں تو علم کو اٹھا لینے سے گدہ تو عالم نہیں ہو جاتا علم کو اٹھا لینے سے گدہ عالم نہیں ہوتا آپ اپنے وجود کو دیکھیں اپنے جسم کو دیکھیں ہمارا جسم اگر استعمال ہوتا رہے تو صحیح رہتا ہے اگر یہ استعمال نہ ہو تو بیکار ہو جاتا ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ بیماریاں ورزش نہ کرنے یعنی جسم کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اپنا یہ ہاتھ ہے اگر یہ ٹیبل پر آپ آدھے گھنٹے تک ایسے ہی رکھے رہے ہیں اور اس کو حرکت نہ دیں یہ شل ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا صرف ہاتھ استعمال کرنا چھوڑا آپ نے بیکار ہو گیا جسم کو استعمال کرنا چھوڑا بیکار ہو گیا اسی طرح دماغ کو استعمال کرنا چھوڑیں گے دماغ بیکار ہو جائے گا تو وہ علم جس کو آپ نے عمل میں کبھی استعمال ہی نہیں کیا وہ معلومات جو کبھی ہمارا عمل ہی نہیں بنی اس پر ہمارا کبھی تجربہ نہیں ہوا جس کو ہم کبھی استعمال ہی نہیں کرتے وہ علم بیکار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بلکہ وہ علم جسم کی چربی کی طرح ہے نہ صرف جسم کو بیکار کرے گا بلکہ جسم کو لاغر کمزور اور طرح طرح کی بیماریوں کی دعوت دے گا جیسے چربی اس لیے بذر کہتے ہیں علموں بس کریں ہو یار علم سے بس کر جاؤ علموں بس کریں ہو یار ہکو الف تیرے درگا ایک علیف ہی کافی تھا الحمدللہ ہی کافی ہے تمام تعریفوں کا مالک وہ اللہ ہے اتنا جان لینا ہی کافی تھا اب تو کرنے سے معلوم ہوگا آگے تو بڑھ لیکن وہ آگے بڑھانے والی شئے میری باتیں نہیں ہیں نہ تمہاری سماعتیں آگے بڑھانے والی شئے تو محبت ہے دل کے اندر محبت کا جذبہ بیدار ہونا اس جذبہ محبت کے تحت کوئی آدمی بڑھتا ہے اس کی طرف اور اس کے لیے بھی اس کی مہربانی اور توفیق شرطیں کہ اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا آج میں اور یہ ہے وہ ایمان کا درجہ یہ ہے وہ صحیح علم کہ انسان اس بات پر یقین کرے کہ میرا مصبت عمل محض اس کی توفیق و عنایت سے ہے ورنہ ہماری کیا ہو کہا تو اس کی بارگاہ اس بات پر ایمان لائے گا تو محبت ابرے گی محبت ابرے گی تو اس کی طرف قدم بڑھیں گے مجھے حکایت یاد آ رہی ہے حضرت ابراہیم ابن حدم ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برامت اللہ علیہ کی وہ بادشاہ کی اولاد تھے کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو ان کے اہم محسر نہ ہو دولت ہے عیش و عشرت آرام ہے اچھے اچھے لباس کھانے پینے اور شکار اس میں ان کی زندگی صرف ہوتی تھی لیکن جذبہ محبت بیدار تھا جس کی وجہ سے اندر ایک خلا سا محسوس کرتے تھے طبیعت ان کی پوری طرح مطمئن نہیں تھی اندر سے ایک خلا تھا اور یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ خلا کیا ہے ایسا ہو جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ مرض ہے کیا ہے معلوم نہیں مرض ہے لیکن وجہ کیا ہے اور کیسا کیسا مرض ہے اس کی علت اور سبب معلوم نہیں ہوتا تو ایک خلا ان کو محسوس ہوتا تھا اندر لیکن وہ خلا کیا تھا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ایک رات وہ اسی فکر کے اندر کے کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کرنا چاہیے مجھے اندر کے اس محرومی کے احساس سے نکلنے کے لیے سوچ رہے تھے اپنے بستر پر لیٹے تھے چھت کے اوپر شور سنائی دیا جب چھت پر شور سنائی دیا طلب سچی ہو تو آوازیں بھی عجیب عجیب آتی ہیں اور یار بھی طریقے طریقے سے مہربانی کرتا ہے چھت پر شور سنائی دیا تو لپک کر متوجہ ہوئے اور کہا کون ہے تو ایک بہت بڑا لہیم شہیم آدمی ان کے سامنے آیا اور اگر کہتا ہے فلان گاؤں سے ہمارا تعلق ہے ہماری گائے گم گئی آپ کی چھت پر ڈھونڈ رہے ہیں گائے ہماری گم ہو گئی ہے تو آپ کی چھت پر اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو حضرت عبراہیم نے فرمایا گائے گم ہو گئی ہے تو میری چھت پر وہ کہاں ملے گی گائے گم ہو گئی ہے تو میری چھت پر گائے تمہیں کہاں سے ملے گی تو آدمی مسکرار کر دیکھنے لگا اور کہتا ہے عبراہیم بڑی اقل والی باتیں کرتے ہیں آپ بڑے معقول آدمی ہیں آپ اقل والی باتیں کرتے ہیں صحیح فرمایا آپ نے کہ گم شدہ گائے چھت پر نہیں مل سکتی یہ بتائیے آپ کا گم شدہ رب آپ کو اس بستر پر ملے گا محل پر ملے گا اس عیش و عشرت اور آرام میں ملے گا جس طرح گم شدہ گائے چھت پر نہیں مل سکتی اسی طرح گم شدہ اس رب کی محبت کا خزانہ اس طرح عیش و عشرت اور آرام میں بھی نہیں مل سکتا یہ کہا اور چلا گیا لیکن چونکہ اندر محبت تھی سیدھا نشانے پر لگاتی ہے نشانے پر لگا اور عبراہیم اقلال ادم نے محل چھوڑا تخت چھوڑا تاج چھوڑا اور سب کچھ چھوڑ کر اس کی محبت کی راہ اختیار کر لی اب بیٹھے ہیں دریا کے کنارے اور پاؤں ننگے ہیں اور بالکل خستہ حال ہیں تو ایک آدمی گزرہ بغداد کا جو آپ کو جانتا تھا پہلے اس نے سلام کی اور کہا سلام علیکم یا فقیر اللہ جب قریب آیا تو دیکھا اس نے تو عبراہیم ابن ادم شہزادے ہیں اس نے کہا اچھا حضرت میں پہچان گیا آپ کو آپ نے فرمایا میں کوشش کر رہا ہوں پہچاننے کی اللہ کہرے پہچان جاؤں میں پہچان گیا آپ شہزادے ہیں یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی کہو تم اپنی کہو حال کبھی بنایا جا سکتا ہے حال تو بنا بنایا ملتا ہے خیر تم اپنی کہو اس نے کہا حضرت آپ بتائیے وہ تخت اچھا تھا یا یہ سہرا اچھا ہے وہ تخت اچھا تھا یا سہرا اچھا ہے اور یہ دریہ کا کنارہ اچھا ہے آپ خاموش ہو گئے اس نے کہا ہم مجھے جواب دیجئے جواب انعیت فرمائے وہ تخت اچھا تھا اور وہ طاقت اچھی تھی وہ مملکت اچھی تھی وہ تصرف اور قدرت اچھا تھا اور یہ بے آسراپن لاغرپن کمزوری موتاجی اور یہ کمزور سی زندگی یہ اچھی ہے اتنے میں آپ نے ایک سوئی یا ایک موتی جو آپ کے ہاتھ میں تھا تسبیح کا دانہ وہ آپ نے دریہ میں پھینکا آپ نے کہا یہ جواب دے گا تھوڑی دیر بعد آپ نے دریہ کی مچھلیوں سے کہا کہ ہمیں وہ دانہ واپس چاہیے تو دریہ کی جتنی مچھلیاں تھیں وہ سب اپنے موہ کے اندر وہ موتی لے کر برامت ہو گئی اور ہر مچھلی نے موہ کے اندر سونے کا موتی لے رکھا آپ کے حکم پر سونے کا موتی لے کر برامت ہو گئی آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہم نے جو موتی ڈالا تھا وہی موتی چاہیے ساری مچھلیاں نیچے چلی گئی ایک رہ گئی اس نے آگر وہ موتی آپ کے قدموں میں رکھ کر وہ واپس چلی گئی اب وہ موتی اٹھا کر آپ نے اس فقیر کو دیکھا اور کہا وہ تخت اچھا ہے یا کنارہ اچھا ہے اس نے اعتراض چھوڑ کر کہا حضور یہ کنارہ مجھے بھی عطا کر دیں میری بھی کشتی بھمر کے اندر ہے میں بھی کب سے آوارہ رل رہا ہوں برباد ہو رہا ہوں اس طرح کے کنارے پر تو میری کشتی کو آپ لگا دیں مگر مچھلیوں نے ان کی آواز سنی کیوں ان کا کہاں مانا کیوں ان کے کہے پر اس طرح عمل کیا کیوں کہنے کو آپ کہہ دیں کہ یہ کرامت اولیاء اللہ کے یہاں ہوتی ہے آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی تیہ کر لینا چاہیے کہ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کرامت کی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر تو محبت کی بھی کوئی جگہ نہیں رہنی چاہیے کیونکہ میں تو محبت کو ماں سمجھتا ہوں کرامت کو اولاد سمجھتا ہوں اور جب ماں پیدا ہوتی رہیں گی تو اولادیں وہ جندی رہیں گی جب تک سینوں میں محبت رہے گی کرامت کا ظہور ہوتا رہے جب تک دل محبت کے ساتھ دھڑکتے رہیں گے کرامت تو ظہور میں آتی رہے گی کرامت کو آپ بند نہیں کر سکتے کیونکہ کرامت کی ماں محبت ہے اور جب تک محبت اپنی تابانی کے ساتھ موجود ہے کرامت بند نہیں ہو سکتی تو اگر سائنس کی دنیا میں کرامت کی جگہ نہیں ہے تو کیا محبت کی بھی جگہ نہیں ہے واللہ ایسی بات نہیں ہے مردہ دل تو یہ بات کہہ سکتا ہے زندہ دل یہ بات نہیں کہہ سکتا وہ کہے گا یہ سائنس تو سایہ ہے جو باہر نظر آتا ہے حقیقی سائنس تو محبت ہے جس کی وجہ سے اس سائنس نے جنم لیا ہے سائنس کہتے ہیں جاننا کائنات کو جاننا اور کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانا اور کائنات میں کام کرنے والے اسباب و علل کو سمجھنا یہی سائنس ہے نا سائنس کا مدعور کیا ہے کائنات کا کوئی محرک ہے کائنات کو کوئی حرکت دے رہا ہے کوئی سبب کائنات کو چلا رہا ہے سائنس کہتی ہے اس سبب کو جانو کس سبب سے ہو رہا ہے بادل کیوں آتے ہیں آوائیں کیوں چلتی ہیں میری تقریر کے درمیان آپ نینڈ چھوڑ کے جاگنے کیوں لگ جاتے ہیں سبب کو جانو سبب کو جاننا سائنس ہے لیکن جس سبب کے لئے وہ سبب بنا ہے وہ کیسے بنا ہے تو سبب کو جاننا سائنس ہے اور جس سبب کے مسبب کو آپ نے جانا ہے یعنی جس کائنات کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس کائنات کو اللہ نے محبت کی وجہ سے پیدا کیا ہے